راہ نماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور پر امن احتجاج اپنا ریکارڈ کروائے جا رہا ہے ہمارے نمائندے رافی حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانے کے اس وقت صورت حال کیا ہے جی رافی جی رافی اس وقت آپ کراچی پریس کلپ کے باہر موجود ہیں بتائیے گا احتجاج امکم اور کارکنان کی جائلنگ سے سامنے آ رہا ہے کیا صورت حال ہے اس وقت دیکھیں جی بالکل کراچی پریس کلپ پر اینجن کے زیر احتمام الطاف حسین کے خلاف سپریم پورٹ کے توہین رغت نوٹس اور الطاف حسین سے دھاوے جب جیٹی کے احتجاج کیا جا رہا ہے اس احتجاج میں ہر اچین رابطہ سمیٹی اور علیانے کراچی کی بڑی طرح موجود ہے خواتین بچے بدرک نوجوان اس احتجاج میں موجود ہیں بینر اور پلیکار انہوں نے اٹھا رکھے ہیں الطاف حسین سے دھاوے جب جیٹی کے لیے الطاف حسین کی تصویر بھی ان کے ہاتھوں میں ہیں اور یہاں پر الطاف حسین کی حمایت کے لیے جو ہیں وہ شدید یہاں پہ جو ہیں وہ ناربادی بھی کی جا رہی ہے اس وقت عرقین نے رابطہ کمیٹی اس احتجاجی مظاہرین سے جو سیکروں کی تعداد میں کراچی پریس کرب پر موجود ہیں ان سے خطاب کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے پیسل سبزواری وثیم آفتاب شاہد لطیف نے انہیں احتجاجی مظاہرین سے خطاب کر رہے ہیں جس کے بعد فینچم کے نفسی کنگینیا ڈاکٹر فاروق شتار اس احتجاجی مظاہرین سے خطاب کریں گے اس مظاہرین سے خطاب میں وثیم آفتاب کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین جو ہیں وہ عدالت میں سات جنوری کو پیش نہیں ہوں گے بلکہ پانچ کروڑ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے یہاں پہ تمام جو مقردین ہیں اور اس کے علاوہ جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کا یہی مطالبہ تھا کہ الطاف حسین کے خلاف جو ہے وہ دوینے رڑک کا نوٹس واپس لیا جائے اور کراچی کے مینڈیت کو تصریم کیا جائے اور کراچی کے خلاف جو سادشے کی جا رہی ہیں اس کو بند کیا جائے اور کراچی میں جو برامنی اور ٹائگرٹ کلنگ ہے اس سے خلاف جو ہے نوٹسیا اور انہا پر حکومت کے رکس پورٹ بہنم ناپس جنولے دارے بہنم ناپس کلپ پر حسین ہم لمحہ بلمحہ آپ سے جانتے رہیں گے یہاں صورتحال کراچی پرس کلپ کے باہر اس وقت بڑی تعداد میں موجود ہیں کارکنان ایمکی ایمکی اور رہنما اور رہنما خطاب کر رہے ہیں یہاں پر موجود شرکہ سے اور قائد الطاف حسین کے حق میں پارٹی کے رہنماوں اور کارکنان نے کراچی میں مظاہرہ کیا ہے کراچی پرس کلپ پر جمع ہونے والے ایمکی ایمکی کارکنان اور ہم دردوں نے الطاف حسین کے حق میں نارے وازی کی ان کا کہنا تھا کہ الطاف حسین ایک محبے وطن پاکستانی ہے جو ملک میں جاغیردارانہ اور وڈیرانہ نظام کے خلاف جدو جہد کر رہے ہیں الطاف حسین کا پیغام حق پرستی پاکستان کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے جس سے خاندانی سیاست کرنے والوں میں حل چل مچ گئی ہے کارکنان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الطاف حسین کے فلسطے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو پلاہی ریاست بنانے کی جدو جہد جاری رہے گی دوسرے دائیں کہ اس وقت کراچی پیس کلیب کی باہر امکم اپنا مظاہرہ کر رہی ہے جس میں کراچی اہلیان کراچی کی بھی ایک بڑی تعداد اس میں شکت کر رہی ہے نمائندہ نیوز مان بسرا حیدر اس وقت وہاں موجود ہیں ذرا تازہ تارین اپڈیشن سے لیتے ہیں بسرا بتائی گا کہ مظاہرے میں کیا مطالبات ہیں اور اس وقت کیا منظر دیکھ رہی ہیں تازہ تارین اپڈیشن سے لیتے ہیں اہلیان کراچی کی بھی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے بتائی گا کہ مظاہرین کا کیا مطالبہ ہیں اور اس وقت کیا مناظر ہیں پریس کلیب کے باہر جسا ہمارے دے امکم کیا ہمارے دے امکم کیا ہمارے دا بسرا حیدر سے کوشش کرے گی کہ رابطہ بحال ہو سکے آپ کو بتائیں کہ امکم کے قائد الطاف حسین کے حوالے سے کہ پریس کلیب کے باہر حمایت میں ان کی امکم کے ہی زیر احتمام ایک مظاہرے کا احتمام کیا گیا ہے جس کے براہ راست مناظر آپ نے